بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مرکتے ہیں سو مینی پسٹنز سیریسی مجھے بتاؤ کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور پیٹھا فارٹ کر رہے ام جس سنگ لوجکل ہے یوار حرام ملنک کو تنورا جوئن کر لو ہاں تو میں نے ایڈم تم کو لنک بھیجا ایک چلی سکائپ پہ وہاں سے آجا بڑھنا یہاں اگر دیا نا تو یہ ایسی کمی نہیں ہرکتیں کریں گے مرکتے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ فارٹ حرام یعنی فارٹ سے پادنے سے یہ وضو کیوں ٹوٹتا ہے کیا پیچھے سے آپ کے اگر آپ کو پوپ آ رہی ہے اور آپ نے جا کے روزے میں پوپ کر لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا نہیں نا وہ بوڈلی فلویڈز ہیں وہ تو نکل رہے ہیں آپ کے تو ہوا نکلنے سے پیچھے سے کیوں وائے کی وضو ٹوٹ جائے گا کیا اس کی سمیل میں سے وضو ٹوٹتا ہے یعنی وہ جو ایر ہوا میں جائے گی اگر اس حساب سے ہے تو پھر اگر میرا کتا فارٹ کر لے تو پھر میرا وضو ٹوٹ جائے گا یعنی میں نماز پڑھ رہی ہوں بیچ دوران میں کتا آ کر وہاں پہ فارٹ کر کے چلا جائے ویسے تو کتا میرے گھر میں ہونا نہیں چاہیے کیونکہ پھر یو نو کوئی حراام ہے so okay i have so many questions about it seriously مالی جی وہ لنک کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے دوسرا کیا ہے اس میں آگے ایڈم تو اب وہ ٹھیک رہے گا میں گر آپ کو نیچے کر لیتا ہوں okay hi adam سلام اکم با جی ربزان مبارک مجھے بتائیں میں نے بہت نہ میں پس سے اور وہ کچھوز اگرہ بہت کھاتی ہوں اس سے گیاز بڑی ہو جاتی ہے تو میں کبھی اب وہ ایج بھی ہو گئی ہے تو کبھی کبھار زور لگ جاتا ہے پیچھے سے بزو کرتے کہ وہ ہی میرا فارڈ نکل آتا ہے اور کبھی کبھار فارٹنگ ہوتی ہے یعنی اچھے خواہ سے پانچ دس منٹ تک چلتا ہے وہ بمباری so ایسے میں کیا کیا جائے پہلے تو اب نیچرل گیس کا سٹیشن کھول لیں تاکہ اس نیچرل گیس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور اس کے بعد احسن اور اچھے طریقے سے وضو کیجئے اور اس کو روک کے رکھئے اور اگر نہیں رکھ سکتا تو وائن کے کورک کا استعمال کیجئے تاکہ وہ رکھ جائے شاید وائن کورک وہ بھی تو ڈالنا حرام ہے نا الحمدللہ لیکن دوائی کے طور پر ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے آپ شراب بھی حلال دے جاتی ہے اگر وہ دوائی کے طور پر استعمال کی جائے یہ بات تو سید نہیں مگر آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ وائی وائی فارٹنگ فارٹنگ کا وضو توٹنے سے کیا تعلق ہے اس میں سے لیکوٹ تو کوئی نکلتا نہیں شاید کبھی کوار نکل آئے مگر میرا بھئی ہے کیا اس کی سمیل سے ہے اور اگر سمیل سے ہے تو امیجن کہ اگر آپ میرے ساتھ کمرے میں ہو میں نماز پڑھ رہی ہوں اور آپ نے پاد مار دیا تو تو کیا پھر میری نماز اور وضو توٹ جائے گا ناوزہ بللہ ناوزہ بللہ ناوزہ بللہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو اسی کے فارٹ سے نماز ٹوٹے گی کسی دوسرے کے فارٹ سے نہیں ٹوٹے گی لہٰذا آپ ہی جب فارٹیں گی تو ہی نماز ٹوٹے گی نہیں تو نہیں ٹوٹے گی کسی دوسرے کے فارٹنے سے آپ کی نماز نہیں خراب ہوئی فارٹ روکنا آپ کی لئے اچھا نہیں ہوتا ہے سہت کے اندر پیٹ کے اندر پھٹ جائے تو پھر نہیں وہ اللہ کے لئے آپ شہادت کا اطبال لیں گی تو ٹینشن نہیں لیں تو اگر مرد مرتا ہے اس طریقے سے اپنا وہ فارٹ روکتا ہے اور پیٹ میں پھٹ جاتا ہے اس کے تو پھر اس کو جندت میں ہوریں ملیں گی شہید کہہ لائے گا وہ کی نہیں الحمدللہ ہر ناگہانی موت شہادت کی موت ہے چلو لڑکو اپنے اپنے فارٹ اندر اندر ٹھوسو اور شہادتیں پاؤ اس سے بہتر کہ تم جا کے تھی اور پھٹ جاؤ دیکھو کتنی اچھا آسان موت ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہر ناگہانی موت شہادت کی موت ہے بہتر ہوریں تو نہ ملیں گی کیونکہ وہ تو جہاد کا سب سے ٹاپ درجہ ہے لیکن کچھ تا کچھ تو ملے جائے گا بچیس تیس تو ملی جائیں گی اچھا مجھے آپ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ بات کرے جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ رسول اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر لیتے تھے ماشادلہ حضرت آئیشہ نے فرمایا ان کی بہترین چھوٹی امی جو تمام مسلمانوں کی چھوٹی امی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے رسول اپنے اس تھلے کی کو بڑا سنبھال لیتے تھے لہٰذا وہ مجھے چمی چمی کر لیتے تھے اور روزہ ان کا نہیں ٹوٹتا تھا الحمدللہ اچھا اور کیا کیا اللہ اوڈ ہے ویسے روزے میں اچھا روزے میں ڈنگ ڈانگ تو بلکل ہرام ہے رائٹ وہ تو بلکل ڈنگی ڈنگی کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ ہرام ہے مگر روزہ گولنے کے بعد آپ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس لیے تو پہلے روزے ٹوئنٹی فور آورز کی ہوتے تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ انہوں بچارے اپنی خواہشات کا کنٹرول نہیں کر سکے اور شام انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمالی تو پھر قرآن کی اگلی آیت آئی کہ جناب جب آپ رات کے ٹائم اب روزے نہ رکھیے آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ بعد میں اس آیت کو نازل کیا گیا تھا تاکہ لوگ رات میں ڈنگ ڈنگی کر سکیں اچھا اور یعنی اگر آپ کا کھڑا ہو جائے یعنی آپ لوگوں کا تو یہ کبھی سمجھ بھی نہیں آتا ہے کبھی کبھار وولنٹیئر بھی نہیں کرتے ہو ایسی ہڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے برف کا استعمال کریں نہیں مگر روزہ ٹوٹتا ہے کی نہیں ٹوٹتا نہیں نہیں کھڑا ہونے سے نہیں ٹوٹتا اس کو ہلانے سے اس کو ہلاو اور نکل آئے تو پھر ٹوٹتا ہے تو ہلا تو ایسی نہیں سکتے مولانا صاحب نے کہا اگر آپ نے ہلا لیا تو ہاتھ آپ کا pregnant ہو جائے گا جہنم میں وہ تو ویسی منائے وہ اصل میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زنا سے اچھا ہے کہ خود ہلا لو اسلام میں چھوٹا گناہ ہوتا ہے اسلام میں بڑا گناہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑا گناہ کی وجہائے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑا گناہ ہے ڈنگی ڈنگی کرنا تو اگر آپ بڑے گناہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہو یعنی کہ آپ کا دل بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے تو چھوٹا کر لو تاکہ بڑے کی طرف نہ جائے اچھا تو میرا یہ سوال ہے کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک مہینی کے لیے بند کر دیا اللہ میانے تو اللہ میانے شیطان کس کا بند کیا ہوگا ہے یعنی باقیوں کا تو کافروں کا تو شیطان اللہ میانے اللہ میانے ابلیس شیطان کو بند کیا تھا نا لیکن ابلیس نے جب ڈنگی ڈنگی کی اپنے رائٹ تھائی والے جس کے ابلیس کے رائٹ تھائی پہ پینس ہے اور لیفٹ تھائی پہ ورجائنہ ہے تو جب اس نے بچے پیدا کرنے ہوتے تو اپنی دونوں زمین یعنی جس طرح بیٹھ ہی بیٹھ ہی ہے نا یہ آپ بیٹھ کے ذرا تھو چھوٹا پیچھے ہوکے اپنی ٹانگوں کو موف کر سکتی ہے ذرا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے تھائیز ہلیں رائٹ تھائی میں پینس ہے لیفٹ تھائی میں ورجائنہ ہے تو اپنی ٹانگیں ہلاتا ہے کرسی کے بیٹھ کے جب ہلاتا ہے نا تو پینس اس کی ورجائنہ کے اندر چلا آتا ہے بالکل ایسی 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 تو پینس کے ورجائنہ کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر سے دس آنڈے نکلتے ہیں اور ہر آنڈے کے اندر سے ستر فرشتے کہہ رہا ہوں ستر نکل آتے ہیں وہ ابلیس کے بچے تو اس طرح سے وہ بچے جو ہیں وہ تو بھاگے میں ہیں نا اللہ ابلیس کو بند کرتا ہے وہ بچے تو نکل جاتے ہیں نہیں مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا تو اللہ میاں نے گیارہ مہینے شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو بھہکاتے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک مہینے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ میں بند کر دوں گا تاکہ تم لوگ کو بھہکائی نہیں اور تم لوگ بدا نہیں اب بھی آپ کو بتایا ہے another بچے نہیں بند ہیں اچھا بچے نی بند ہیں ہمیں آپ کو دکھائے تو میں دیکھیں آپ آپ سمجھ نہیں ہوگی میں مزاق کر رہا ہوں آپ سمجھ نہیں ہوں ہوں میں مزاق نہیں کہا رہا یہ دیکھیں انہوں میں آپ کو دکھاتا ہوںARR امی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں آہااا آہاہ آہاہ مجاہد نے کہا مجاہد نے بتایا کہ ابلیس اپنے میل فرج کو یعنی کہ پینس کو اپنے ہی فیمیل فرج کے اندر خود ہی داخل کر لیتا ہے یعنی کہ خود ہی ڈال لیتا ہے اور اس کی وجہ سے خمسہ بیزات یعنی کہ خمسہ ہوتے ہیں چھے آنڈے نگلاتے ہیں اچھا لیکن اس کو ایکسپلین کس طریقے سے کیا ان اللہ تعالی خلق لہو فی فاخض الیمنی ذکرہ و فی الیسری فرجہ اللہ تعالی نے اس کی دائیں تھائی میں رائٹ تھائی کے اندر ذکر جو ہے وہ میل پینس کو کہتے ہیں میل پینس بنا دیا ہوا ہے اور اس کی لیفٹ تھائی کے اندر ورجائنہ بنا دیا ہوا ہے فہوا اور اس طریقے سے ین کیا حازہ بھی حازہ اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ ہی ایفنگ کر لیتا ہے اپنے ساتھ ہی خود ہی ایفنگ کر لیتا ہے فی اخرج تو نکل آتے ہیں اس ایفنگ کی وجہ سے کل یوم آشرہ بیزات اور اس کے اندر سے پھر ایک ہی دن کے اندر دس آنڈے نکل آیاتے ہیں دس آنڈے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے جو سکولرز ہیں انہوں نے بہت عالی اور احسن طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم صرف پڑھ کے دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر آنڈے کے اندر سے ستر ڈیولز نکل آتے ہیں ستر شیطان نکل آتے ہیں تو یہ لکھی بھی ہے کہ شیطان کس طریقے سے اپنے بچے نکھاتا ہے کیونکہ اس کی زوجہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ابلیز کی زوجہ بیوی نہیں ہے یا یہ کیا بات ہے یعنی شیطان کی فیمیل ورزن نہیں ہے لو ویسے ہم کو اور تو وہ سب شیطان بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی سب سے ہوئی ہیں اوہ بھائی صاحب میرا ایڈریس ملیا ہے تو آج جاؤ تم لوگوں کو میں چائے سمجھو سب میں بلاتی ہوں آجاؤ نا آجاؤ بیٹا شائر خاندی نام بھی ڈیفرنٹ ٹرول یعنی ٹرول بھی کہاں کے لیبل کا کر رہے ہو انہوں نے ان کو سب کے ایڈریس مل گئے ہیں بائی دوئے ایڈیو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے شیطان کے بچے بچے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سیکس کرتا ہے تو اللہ نے ابلیس کو بند کیا نا جو اس کے بچے ہیں اترے دھیر سارے اس کو تو بند نہیں کیا اس کو تو میرے دماغ میں وہ آرہا ہے وہ ٹیڈ پولز نہیں ہوتے ہیں جب وہ خرگوش کیا رہی ہیں مہنڈک جب بچے پیدا کرتا ہے کتنے سارے نہیں کلتے ہیں لیکن مہنڈک اپنے ساتھ ہی نہیں خود ہی کرتا وہ مہنڈک کی کے اوپر مہنڈک آتا ہے مہنڈک کی کے اوپر مہنڈک آتا ہے یار ایڈونڈ نو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہاں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں بھائی بہن ساتھ میں سو رہے ہیں اور پھر پھوک مار دو ایڈونڈی ایڈونڈی وہ ہو جاتا ہے اچھا مجھے بتاؤ ایڈم جی یہ جو رمضان کا چیزیں ہیں یہ اسلام میں آئیں کیسے کیونکہ میرے خیال سے اسلام سے پہلے بھی تو لوگ روزے رکھتے تھے نا سر دیکھیں روزے تو تقریباً سارے ہی ریلیجیس لوگ رکھتے ہیں آپ کسی بھی ریلیجن کے انتر دیکھ لیں روزہ فاسٹنگ ایک خاص چیز ہوتی تھی کہ جب کسی نے اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے دنیا سے سائیڈ پہ کر کے اور ایک سپیریچویلیٹی اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے تو لوگ روزے رکھتے تھے that's not even a problem روزہ کوئی بھی رکھ لے کبھی بھی رکھ لے آج کل آپ سائنس کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ فیسٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کر لو فیسٹنگ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے محمد نے اس کو فیسٹنگ نہیں ہے ٹھیک ایک دن رکھ لو اب آپ نے کہا جی سویرے سویرے ابھی سورج بھی نہیں نکلا پکڑ کے ڈف لو وہ ڈفنے کے بعد اب آپ سو بھی جاتے ہو خراب میدہ تو خراب اسی وقت ہو گیا اس کے بعد سارا دن آپ نے گھانا کچھ نہیں ہے پینا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا انٹرمیڈیٹ فیسٹنگ میں آپ پانی پیتے رہتے ہو تاکہ باڈی کو واتر ملتا رہے تو کہیں جا کے آپ کا فیڈ برن ہوئے گا یہاں پہ آپ نے پانی بھی نہیں بھینا گرمی کے اندر اٹھالیس ڈگری سنٹی گریڈ کے اندر آپ پاغل کتوں کتنا چل رہے ہو اور رات کو جب افتاری کرنی ہوتی ہے دبا گیا آپ نے پانی بھی پی لینا اس کے بعد دبا گیا آپ نے کھانا بھی کھا لینا سموسے پکوڑے چکوڑیاں سب کچ اورے یار پاکستان میں افتاریوں کی وجہ سے ہمارا تو وزن بڑھ جاتا تھا چار چار پانچ پانچ کلو ڈمزان کے بار لوگ کہتے ہیں وزن کا مطلب وزن تو بڑھ جاتا تھا یہ تو عجیب قسم کی فیسٹنگ ہے بھائی مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آئی ان کی فیسٹنگ دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں پراتھے اور انڈوں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سمجھ میں جیسے میرا پراتھا اور انڈا رہ جاتا تھا مجھے پانی پی کر کرنا پڑتا تھا روزہ اس دن میرا مو اور شکل اور مزاج ایسا منحوظ گزرتا تھا سارا دن آپ وہ بات تو چھوڑو آج کے مہینے میں اس رمضان کے مہینے میں جتنے لوگ اگر دوسرے بیچنگ کر رہے ہوں گے کام بھی کوئی نہیں ہوگا کوئی کام نہیں کرتا روزہ ہے کام تھوڑی کرتے ہوتے ہیں مگر عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں مرد کام نہیں کرتے یہ دیکھا مرد تو مرد کو تو آپ جا کے جگائیں گی آو بھئی افتاری کا ٹائم ہو گیا آپ آ کے کھانا کھا لو افتاری کھا لو صبح سہری کے وقت بھی پہلے آپ اٹھیں گی سہری بنا لیں گی جب پوری بن جائے گی تو آپ اسے آواز دیں گی میاں جی آئیے سہری تیار ہے ارے آپ نے صحیح ساڑ نہیں کیا نہیں بھئی سہری سے پہلے کچھ اور میڈم کھڑی ہوں گی اور کہیں گی دیکھو آپ کو میں سیٹسفائی تو کر دوں پہلے سہری تو بات میں آئے گی پہلے تو وہاں سے ساڑ کریں گی آلہمدللہ آلہمدللہ مرد کو کچھ بھی تو رکھنا ہے نا ورنہ ساری رات مجھے پھر لانتے پڑیں گی شاہ کے بعد شاہ کے بعد سیٹسفائی کرے نا نہیں تو دو لو صرف ایک ہی ٹائم لو رسول کتنی ٹائم کرتے تھے ایک رات میں میرا مرد اچھا مجھے مجھے اندازہ اچھا نہیں اگر آپ کے پاس رسول ٹائم کا مرد ہو تو یس پھر آپ کو ملٹیپل ٹائم کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے رسول ٹائم کا مرد چاہیے ہمارا بھی تو دل ہوتا ہے ہمارا دل نہیں ہے کیا ہماری بھی تھی کس نے کہا ہے آپ تو کہہ ہی نہیں سکتی تو فیمل سرکمسیجن کیوں ہوتا تھا اسی ویسے تو ہوتا تھا کہ آپ کی فیلنگ کو ختم کیا جائیں جب فیمل سرکمسیجن اسلام میں وہ کیوں کیا جاتا تھا اسی لئے کیا جاتا تھا کہ جب بندہ آپ کو اٹھو کے تو آپ کو فیلنگ نہ ملے آپ صرف ایک ڈال کی طرح اس کو انجوائے کرائیں اور آپ کبھی خود بھر کے نہ کہیں کہ مجھے کرنا ہے تو مجھے فیمل سرکمسیجن اسپیشلی اسی لئے کیا جاتا تھا آپ فکہ پڑھیں فکہ کی کتابیں پڑھیں شریعہ کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ لگے کیوں کیا جاتا ہے شکر ہے ہمارا فیمل سرکمسیجن نہیں ہوا ورنہ تو میری تو فیلنگ ہی فیلنگ ختم ہو جانی تھی ہمیں کیسے بخش دیا مگر یہ ایک ہی جگہ پہ کیوں ہوتا ہے ہر جگہ کیوں نہیں ہوتا جاتا بولی کمیونٹی پہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتا تھا وقت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا نمبر دوسری بات ایدھر آپ کے پاس انڈیا پاکستان میں شافی لوگ نہیں آئے تھے آپ کے پاس انڈیا پاکستان میں مالکی اور ہمبلی لوگ آئے تھے اچھا امام امام جو دوسرے یہ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کمپلسری نہیں ہے دیکھیں اس جیس کو انڈرسٹینڈ کرنی کوشش کریں کمپلسری اور گھوڈ is two different things تو آپ کہہ رہے ہو کہ گھوڈ ہے تو اس ویسے انڈیا پاکستان میں یوزولی نہیں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے یوزولی نہیں کیا جاتا لیکن گھوڈ ہے تو لہذا جو اچھے لوگ تھے صرف وہ کرتے تھے اچھا بوری کمیونٹی مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ وہ پرابلی پرابلی شافیوں کو زیادہ مانتے ہیں شاید اس ویسے کرتے ہوں گے مجھے ان کے پر میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا میں تو آپ کو اسلامی شہر بتا سکتا ہوں اور اس کے اندر سے بتا سکتا ہوں تو یہ اس وجہ سے اگر آپ دیکھو تو یہ اس طریقے سے ہے اچھا میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو پاکستان میں جب رمضان آ جاتے ہیں تو سوریوٹو سے بڑی منحوسیت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے بزنسز ٹک اٹیک کیے جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ پاکستان میں یہ کہاں کیے یہ ہاں تو یہ پتہ نہیں کہاں کہ اسے چوہ ہیں یہ بندے نے کوئی دودھ والا تھا اس نے اپنی دکان کھولی اسے چوہ وہاں پہنچے انہوں نے سارا اس کا دودھ جو ہے اوڑیٹ دیا کیونکہ آپ نے رمضان میں کیسے شاپ کھولی یہ کھانے آرے 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 تو آپ دیکھ کیسے یعنی لوگوں سے کنٹرول تھوڑی ہوگا یعنی یہ میری سمجھ میں نہیں یہ رمضان روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے پھر اگر آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے دیکھیں میرے اندر کتنا کنٹرول ہے آپ کو پتا نہیں میں کتی چیزیں کنٹرول کر رہی ہوں سب سے میری کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں 12 گھنٹے اچھا ویسے رسول کو پتا تھا چند جگہوں پہ 24 24 گھنٹے روزہ ہوگا چند جگہوں پہ یہ تو بات ہے تب ہی game خراب ہوگی ہمیں جب north پہنچے game خراب ہوگی تو game خراب ہوگی نا تو وہ مولو کیا کرتے انہوں نے کوئی solution نکالا اللہ میاں سے کوئی وہی تو آنی سکتی محمد مر اللہ بھی مر گیا اس کے ساتھ یہ تو بیسے ہی ہے اب آپ ایسے نہ کریں تو ان کو تیزن کھانا پی کچھ نہیں کرنا چاہیے جی وہ پھر اب انہوں نے فتوہ لے لیا نا انہوں نے فتوہ لے لیا کہ ہم سعودیہ کے ٹائم کے مطابق روزہ افتار کر لیا کریں لیکن سعودیہ کے ٹائم کو اپنے ٹائم زون میں convert کر کے سعودیہ کے ٹائم زون پہ نہیں سعودیہ کے ٹائم زون کو اپنے ٹائم زون میں convert کر کے means کہ آپ سعودیہ سبح چار بجے سہری بند کرتا تو ہم اپنے ٹائم پہ سبح چار بجے سہری بند کر لیں سعودیہ میں شام کو سات بجے روزہ کھول جاتا ہے تو ہم اپنے ٹائم پہ شام سات بجے روزہ کھول لیں کیونکہ برنا تو ان کو رات ہی رات ہے دن تو نکل ہی رہی یا پھر دن ہی دن ہے رات ہو ہی نہیں رہی ہے لیکن جب سورج آنے چھوڑی چھوڑی گھنٹے کے لیے آنے اب وہ سعودیہ کے ٹائم پہ نہیں کھول رہے ہے کیونکہ آپ سورج 4 گھنٹے کے سوڑی کو رہا ہے لیکن جب سورج گھر بھی نہیں ہو رہا تھا جب چھوڑی گھنٹے کا روضہ بن رہا تھا تب سوڑی کے تائم پہ کر لو ہمیں اپنی سہولت دیکھ رہی ہے نا وہ تو آپ کو سہولت دیکھ نہیں بڑھتی نا we are adjustable جنید میر صاحب پرائیویٹ آپ نے مجھ سے بات کر تو آپ میرے پیٹریون پہ جا کے میمبر بنے وہ میسیج کریں مجھ کو یا اللی فین جو کر لیں نا آپ چل لو کہہ رہے تھے مجھ کو ایکس پوز کریں گے ابھی تک دو سال ہو گئے ان کے پاس پندرہ ڈالر مجھ اتنے غریب لوگ مجھ کو ملیں سارے کوئی ہیٹر بھی مجھ پندرہ ڈالر ہی لگا دی ہوتے ابھی تک میرے کو کسی نے ایکس پوز نہیں کیا ہے میرے اتنے دشمن ہے ابھی تک میری کوئی ڈیپ فیک نہیں منای پندرہ سال میں ایم ویری ڈیس کیا کیا ہم فیمیل سرکم سیجن کو دکھا دیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی میں شریعہ اور فیکہ کے manuel کھول لی آئے اندہ تو سالک ہے شیئر کرو شیئر کرو میں بتا رہی ہوں نا میں گھر آ جانے تم لوگ کہ کتنا آگے سرکشن 4.3 بتاتا ہے اس کے بلگیٹری دوسرا بندہ آگے ہمیشہ فیڈبیک کرواتا ہے بندہ اچھا سرکمسیزن is obligatory for both men and women for men it consists of removing the prepress from the penis and for women removing the prepress or buzzer of the clitoris not the clitoris itself or some mistakenly asserts right یہ انہوں نے bracket میں add کیا ہے انگلیز translation کے اندر لیکن humbly hold that circumcision of women is not obligatory but a sunna which Hanafi consider is as a mere courtesy for the husband کہ husband کے لئے courtesy ہے کہ female اگر feeling میں آجے گی تو وہ بار بار husband کو گئے گی آج بھی کل لو پرسو بھی کل تو courtesy دینی ہے اس کو کہ اس کے ساتھ نہیں کرنے گا اس کا کر دو تاکہ courtesy کے طور پر کر دو ورنہ ایسے نہیں ہے ایسے جب husband کا گھڑا ہوگا تب اس نے آئیے جی یہ سراخ آپ کے لئے اللہ نے بنایا ہے آئیے جو کرنے کر لیں اور اس کو feeling نہیں چاہیے کیوں اب husband جہاں پہ آپ کے پاس 8000 کی قریب nerve endings ہیں اس جگہ کو نے کار دینا ہے پلائیر ختم ٹا ٹا بائی اللہ نے pleasure دیا کیوں تھا میں سمجھ نہیں آیا کٹ نہیں تھا تو دیا کیوں تھا صحیح فال دے دی دی اب میرا statement خراب ہو جائے کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں بنائی نہیں تھا یہ تو محمد نے اللہ کو بنائی تھا اس لئے مسلمان سے پوچھیں کہ اللہ کی مسئلہت تھی ہر چیز کی بیٹھے اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے مجھے مسئلہت بتاؤ کہ اللہ میں ہم بات نہ کرتے اگر یہ لوگ enforce نہ کرتے اپنا آپ ساری دنیا پہ اور مسئلہ نے اپنے آپ کو ساری دنیا پہ impose کیا اور فورس کیا بھائی تم لوگوں نے جو کرنا کرو یار وڑو پانڈے میں جو کرنا کرو ٹھیک ہے پاکستان میں بولی آتی ہے ٹھیک لیکن لیکن بھائی تم ہمیں کیوں فورس کر رہے ہو اور مرتض ہو گئے کیوں قتل کر رہے بھائی ہو گئے چھوڑ دیا اس کو سیاب کو تو اب ہمیں کیوں فورس کر رہے ہو بھائی کرو جو کرنا ہے کیوں تم نے رول بنائے میاں ہے کہ تم نے محمد کو کسی نہیں کہنا کیوں نہیں کہنا بھائی ہے کون is he's a pit of child molester rapist killer bad mouth abuser رمضان میں اور ہم مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جہاں ہم کسی کو گندہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم اپنی انگلی اٹھا کر ان کے انگلی کریں تاہا کہ ہم ان کو دو زکی آگ سے بچائیں یہ دیکھیں ایک اور یہ وہ بندہ ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یعنی پوری نہیں آتی مگر مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ گناہ ہے اور اللہ میاں بھی آگیا اس میں اور یہ ظلم ہے اور تمہیں دوزق ملے گی سب کچھ کیا ہو گیا افق اشتیاغ جی آجائیے آپ نے آگے کوئی اسی ویسی حرکت کی نا تو آپ کو سولو پہ لینا اگر کوئی آئے بھی فوراں سولو پہ لینا ہے we don't want this bullshit again so یہ تو حال ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں مگر جہاں اسلام پیدا ہوا تھا وہاں پہ کیا حالات ہیں وہاں کے پتہ ہے آپ سعودی مجھے اچھا اس نے کر دی ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے دکانے کھلی چھوڑ دی آپ بیس آیا پر آئی ایڈم جی میرے بیس 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 سلام اللہ آئی 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 یہ تمہارے تم کو دیکھ کر آئے میرے پاس گوی آیا نہیں تھا یہ ٹھوڑ پاس تھا کھوڑ مجھے گانے شکر میں بھی بھی بنایا ہے کہ ڈالنے میں ساتھ سال کی عمر سے بچوں کو لے گیا ہو اور اگر اس نے چھوڑے بچے بھی ہیں تو ان کو پیسے گھڑا کرو سف پی کھڑا کرو سف پی پیشے گھڑا کرو تو یعنی یہ تو یہ تو ہے محمد سٹیچنگ ابھی زلیل ہو کر نکلا ہے ان لوگوں کا کھانا نہیں حضم ہوتا جب تک یہ تین چار جگہوں سے زلیل نہ ہو جائیں اور ایسے ریگولر زلیل ہوتے ہیں ہر جگہ سے زلیل ہو کر نکلتے ہیں کوئی بات نہیں اسلام کے یہ زلط ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو زلط سمجھ نہ آتی جب ان کے محمد صاحب کی اتنی زلالت ہوئی ہے بغیر تھی انہوں نے اتنی کیوئی ہے جب وہ اس کو خرابی نہیں کہتے اس کو زلیل نہیں کہتے تو یہ خود کی زلالت کیسے لیں گے ان کو پتہ ہی نہیں یہ زلط کسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں بری بات کیا ہے ان کے لئے جو اللہ اور محمد نے کہہ دیا وہی صحیح ہے وہ اچھی بات ہے جب ان کو اچھی اور بری کا علمی نہیں ہے میں ابھی پوسٹ ڈال لیں نہ گوں ایک میں نے بنائی ہے وہ برین تم باہر رکھ کے اندر جاتے ہیں اسلام کے اندر برین باہر ہوتا پھر یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں سمیر آجو سمیر تم بھی آجو علی جی آپ بھی آجو I know you were in this studio آج ہم discuss کرنا چاہیں کہ رمضان کیوں ہے اور میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھئیہ فائٹ سے کیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ابھی روزہ کہہ رہی ہوں وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے میرے یہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی یہ بات کہ وہ ہوا سے کیا ہو جاتا ہے یعنی اس ہوا سے کیا الرجی تھی اللہ یہاں کو سمیل سے ہے اس میں کیا کوئی جرمز نکلتے ہیں ایسے کبھی کبھار یہ نو فائٹ ایسی آجاتا ہے گیس اس میں نہ بدبوت ہوتی ہے کچھ نہیں ہوا ہے بھائیا وہ اوپر سے نکلے ڈکار کے اس میں نکلتی ہے ڈکار سے بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں ڈکار سے نہیں ڈکار سے ٹوٹتا ہے ڈکار آپ آلے تھی ڈکار کیا ڈکار کے بھی ایسے ڈکار کے بھی ایسے ڈکار کے بھی ایسے ڈکار منوس قسم کے ہوتے ہیں منوس مارو کے ڈکیو ہارویسٹر ٹوپ ڈکیو سو مچ تو وہی میں گئے رہی ہوں اس کی لوجک میرے کو سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ پیچھ پچھوارے سے بچارے کیا اتنا ہو تھا کہ بچارے پیچھے سے اگر کچھ ہو جائے محمد صاحب سے پوچھنا ویسے بھی وضو تو آپ پیچھوارے کو صاف کرتے نہیں فائدہ ہو نکلا پیچھے سے ہے اور وضو میں آپ نے پیچھوارے کو صاف نہیں کرنا تو فائدہ یعنی آپ کا فارٹ نکلا ہے let's say کہ آپ کا بڑا ویٹ قسم کا فارٹ نکلا ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے پیچھوارے کو صاف نہیں کرنا وضو کرتے موہ دھو لینا ہے کلی کر لینا ہے کلی کر لینا ہے یعنی موہ سے فارٹ کیا تھا کلی کلی تین دفعہ یعنی ناک سے فارٹ کیا تھا کلی ناک پہ پانی ڈال لیا تین دفعہ ارے یار کیا آپ بچوں والی حرکتیں ہیں آپ یہ بھی کلی جب کر رہے ہوتے ہیں روزے میں تو پانی اگر چلا جاتا ہے اندر تو آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے کیا کر کے کیا کر کے آپ کلی کر رہے ہوتے ہیں صبح موہد ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ شور کریں کہ وہ ٹوٹ پیس اور وہ کچھ بھی آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے ورنہ آپ کو روزہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن گلتی سے چلا جائے تو پھر اجازت ہے گلتی سے چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں موہ میں پانی آ جائے کھانے کی چیز کو وہ پانی آپ سوالو کر لو گلتی سے گلتی سے گلتی سے گلتی سے اچھا تو یعنی رال بھی ٹپکے تو اس کو آپ 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 میں معلوم کرنا چاہ رہی کہ میں نے کتنے گناہ کر لی میرا روزہ ٹوٹیا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں محمد وکاس بھی جو ہیں یہاں پر ان کا ابھی روزہ نہیں ہے مگر آم پٹی شور کہ یہ بھی آگے گلی گلوچ کریں گے تو یہ ٹائم لیمیٹ ہے یہ تو وہ لگ رہا ہے کرفیو لگا کرفیو لگا دیئے اس ٹائم سے اس ٹائم سے آپ نے کچھ نہیں کر رہا اس کے بعد کھلی چھٹی پھر دوبارہ سے اچھا بیسے بیسے سگرٹ پینے سے روزہ کی ٹوٹ جاتا ہے میں یہ بھی سوال ہے وہ تو دھویا جا رہا ہے نا اندر کچھ آپ کھانی رہے پینے رہے وہ تو دھویا جا رہا ہے تو سگرٹ پینے سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے میں ویسے کسی کو جانتی تھی جو روزہ رکھتا تھا اور جب پھر روزہ کھول لیتا تھا اس کے بعد کھولنے کے بعد وہ ایک بیر کھولتا تھا اور پھر کٹ 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 الحمدللہ حلال بیر میں تو سمجھیں کیا تھا تو Ukraine حلال بیر حلال بیر بسم اللہ رحمان رحیم پڑک کے پیتا ہوگا نا آگھیلی �비 تو کیونکہ پاکستان میں رکھنا ہے اسپیشلی امیر لوگوں کو misunderstood والدرائیوینگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ بیٹھتا تھا نا تو اسے وہ neuro канале سورت ہوتی عبر ملcho міشت ریک اس کے پاس دی کھobe اس سر مل� محام لگتا تھا میں نے کہا یاہر تم اس کو پکڑھ جے تنی چیزی پکڑھ رہے ہو اور تم ٹرینکیں ٹرائیوئی ساتھ میں کروں میں اتنا سر پکڑھ بیٹی ہے اللہ ملکی liquide باللہ ملکی دل اللہ ملکی دلاللہ رینکنن ڈرائیوئیج ہے ابسلیوٹلی حلال آپ ٹینشن نہیں لیں پاکستان ہے ویسے بھی پاکستان میں اس لکھ اپ کے پاس پہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہے دو کییم ختم ٹینشن کے مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے اور پھر وہ باہر نکلا اس نے بتایا میں کس کا بیٹا ہوں ہمارے پاکستان کا حساب ہے ہزار روپے کی پرچی رکھنے تھی گیم ختم ہو جانے تھی ہم رشوت دیتے تھوڑی ہے سیریس ہی نہیں اب مجھے بتاؤ اب رشوتیں بند ہو جائیں گی کیا یہ ہمارے پاکستان میں ایک مہینے کے لیے رمضان میں اچھا روزے میں آپ رشوت لے سکتے ہو سر دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں جو اسلام ہے نا وہ صرف اس لیول پہ ہے کہ آپ نے محمد کو کچھ نہیں کہنا اللہ کو کچھ نہیں کہنا مرتد نہیں ہونا اس کے علاوہ جو رنڈی رونا آپ نے کرنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مرضی کر لو اگر آپ نے محمد کو کچھ کہہ دیا ہمارا اسلام آ جائے گا باہر اور پھر ہم اس وقت قتل کر دیں گے من سب کا نبی انفقتلو من سب کا نبی انفقتلو من سب کا نبی انفقتلو اس کے بعد آپ مرضی کریں شراب پھئیں جوہاں کھی لیں ڈنڈیاں لے کے چلیں جو جو آپ کرتے ہیں موسیقی 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 اور پھر لٹریلی وہاں سے جو دروازہ نکلتا ہے وہ گلی میں نکلتا ہے ریڈ لائی دیسٹرٹی مجھے اتنا بڑی ہوگی تو مجھے آتا ہے کہ ڈھول کی آواز آرہی تھی لڑکیاں کھڑی ہی تھی مجھے 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 بتائیے یہ اس کے بیچے کیا آراز ہے بلکل مسجد کے پیچے ہی تھی ملاؤں یہ مطا اس کی بیئے اسے تھی مطا ہے نا مطا تو حلال ہے نا اب آپ سنی ہو گئے اور آپ نے کہا جی مطا حلال نہیں ہے لیکن شیعہ تو کتنے مطا حلال ہے کیونکہ مطا حرام کس نے کیا ہے مطا حرام کس نے کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث نے کیا ہے نا کہ عمر نے حلام کیا تھا ایونچولی محمد نے تو نہیں کیا قرآن میں مطا ہے لیکن حرام نہیں ہے مطا کا قرآن کے اندر اب ابو پکر کی بیٹی جو ہے اس نے مطا کیے ام سلمہ نے وہ خود کہتی ہیں ہم محمد کے دمانے میں مطا کیا کرتی تھی پرولر کے اندر پرولر کے اندر سنگلر میں بھی نہیں اس پر میں نے ایک ڈاکیمنٹری دیکھی تھی ایران کی تھی وہ میرا خیال سے جہاں پر وہ دکھاتے تھے کہ ایکچولی ماں باپ جو تھے جو اسپیشلی غریب لوگ وہ اپنی لڑکیوں کو اس طرح سے بیش دیتے تھے چھے چھے مہینے کے لیے اور وہ پیسے جو ملتے تو خود رکھتے تھے یار آپ ایسا کریں نا کبھی آپ گئیں ہیں اوپر گلگت بلتستان اور ایریا میں نہیں وہاں پہ جو سکردو کا ایریا ہے سکردو پی اور شیعہ ایریا ہے وہاں پہ ہوتا ہی موتا ہے وہاں پہ نکا نہیں ہوتا وہاں پہ موتا ہوتا ہے ہوتا ہے میں باتا را رہا ہوتا ہے دس سال کا موتا ہے اچھا بی بی پسند آئی ہے میں ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں دس سال کا اور کر لیا دس سال کا پھر کر لیا تو وہاں پہ ہوتا ہی موتا ہاں وہاں پہ نورمل شادی تو ہوتی نہیں سکردو میں میں چلو کہہ لیتے ہیں ایسا کہتے ہیں میں جنریک ہنڈڈ پرسن نہیں کہتا نائنٹی پرسنڈ رہا ٹائم کہہ دیتے ہیں چلے یا نائنٹی پرسنڈ رہا ٹائم وہاں پہ ہوتا ہی موتا ہے پر ایسی ایسی وی آب مجھے بتائیں کہ ہر چیز جو ہے یہ پروسٹیٹیوشن اور عورت کی شرمگاہ ہر چیز پہ کیوں ہا جاتی ہے لیکن کیا اس زمانے میں کچھ سہرائی لوگ جو ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں جن کے پاس محمد کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس سے تھوڑا سا اوپر نورت میں چلے جاؤ تو آپ کا بڑے بڑے محل نمال چیزیں بنی گئے محمد کو تو آمبکہ نہیں پتا تھا اس بارے میں کہتے ہیں کچور کے پتوں کی چھتوں میں چھتوں میں گھروں میں رہنے والی کوم مٹی کے گھر میں آنے والی کوم جن کو آمبکہ پتا نہیں ہے سائنس اور اس کا گریس اس وقت اپنے اروج کے اوپر تھا میڈیکل سائنس کے سارے لوگ گریس سے آتے تھے جو کہ اس علاقے میں لوگوں کو میڈیکل سائنسز بتاتے تھے اور وغیرہ وغیرہ جو محمد نے چوری کیا وہ بھی اس نے گریک سے چوری کیا تھا کہ پیڑ کے اندر بچا کیسے رہتے ہیں جہاں پہ وہ غلط تھا وہاں پہ محمد غلط تھا قرآن غلط تھا تو in fact exact copy paste اس نے اس کا کیا تھا گیلن کا ٹھیک ہے تو یعنی وہ قرآن کے اندر بھی آیا اس نے گریس سے آیا ان لوگوں کے پاس آمک بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس کیا تھا جس کے اندر بوت ہے اور اس کے اندر پتھر ہے that's it اور کہانیاں جو لیفٹ رائٹ سے آتی تھیں تو محمد کو اب دیکھو جب آپ کے پاس کرنے کرانے کو کچھ ہے نہیں تو آپ کیا کرو گے ڈنگی ڈنگیاں دیکھو آنے پاس کرنے کریں کہ کیا ہے کچھ بھی نہیں لڑکی بکرو ڈنگی ڈنگی کر لو بائے بارٹاٹا اور گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ آخری ہے کہ اگر آپ سے امتحان لیا جا رہے تو امتحان بھی نہیں لیا جا رہا کیونکہ آپ سالی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں آپ کے سامنے کھانا آئے گا ہی نہیں آپ tempty نہیں ہوگے وہ تو امتحان تا بہن آپ کے سامنے ہو اور آپ کو نہیں میرے کھانے کھانے ہاں ہے right that is that is when you're on a diet and stuff that's what happens if you're testing yourself چیز کھاؤ کہ چیزکیک پڑھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار مجھے کھانا ہے مجھے کھانا ہے تو پاکستان میں تو لوگ صبح سیری میں پتہ نہیں کتنی نہا رہی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا پھوڑتے ہیں پڑھاتے تو یہ وہ پھر اس کے بعد جب افتاری ہوتی ہے اس میں سماوسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں پھر دوبارہ سے ڈینر ہوتا ہے اور اس کے بعد لیڈ نائٹ سناک بھی ہوتا ہے یعنی اتنا کھا کھا کے ہاں تک تو اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں یہ تو وات is the benefit of this whole thing یہ آپ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا فائدہ وچی بتایا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا سواب میں رہیں گے اور کچھ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ محمد نے دیکھا کہ چونکہ یہاں کے یہودی کرتا ہے محمد یہودیوں والی چیزوں کو بہت کاپی کرتا تھا شروع میں جب تک کہ لڑائی نہیں ہوئی جب لڑائی ہو گئی یہودیوں کے ساتھ تو جب یہودی نے کہا نہیں نہیں تو نبی نہیں ہے تب محمد نے کہا نہیں ہم نے یہودیوں کی پیر بھی نہیں کرنی یہ بیٹھ کے کبر کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم کھڑے ہوگے کریں گے لیکن اس سے پہلے محمد یہودیوں کو بہت کاپی کرتا تھا اس نے دیکھا کہ آشورہ والے دن روزہ رکھ رہے ہیں آشورہ ہمارے زیادہ نزدیک ہے کیوں کیونکہ موسیٰ ہمارا نبی ہے ہم بھی آشورہ پہ روزہ رکھیں گے بعد نے اس نے کہا یہودیوں کی پوری کاپی نہیں کرنی کیوں یہودیوں سے بھی لڑائی ہوگی اس نے کہا نہیں ہم آشورہ پہ نہیں رکھیں گے ہم آشورہ سے ایک دن پہلے بھی رکھیں گے تاکہ کمپلیٹ کاپی نہ بن سکے اگر آپ حدیثوں کے طرح اس کو لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے اس نے ایولویشن کی ہے اپنی پوری چیزوں کا اگر آپ پڑھنا شروع کرو ان حدیثوں کو ریفرنسز کے ساتھ تو پہلے سال محمد نے اشورہ کا ہی روز رکھا تھا یودیوں کو دیکھ کے اس کے بعد اس نے اشورہ سے ایک دن پہلے کا رکھ لیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا یہ کہ اشورہ والے دن جو ہے نا انہوں نے دریا کروس کیا تھا یہ ہم نہیں پتا انہوں نے کچھ کچھ ہی ایک دن روزہ رکھ لیا ہوگا کوئی ہوگا سین کوئی رکھا ہم نے اس دن موسیٰ نے دریا بار کیا تھا اچھا ہم نے بھی رکھنا یہ اشورہ کا روز ہے ابے تم لوگو تو پتہ ہی نہیں ہے تم لوگو کہ تو بارہ مہینے ہی خراب ہو چکے میں ہیں کیوں کیونکہ تم لوگ سولر کلنڈر پہ جب چلے تو تیسرے سال جب دوسرے یا تیسرے سال جب تم نے ایڈ کرنا تھا ایک مہینہ تم نے وہ نکال دیا ہوا ہے لہٰذا تم آرہا تو مہینے ہی پیچھے ہوتے جاتے ہیں سردی گرمی میں چلتی آتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چل دے کیا بن سکتا ہے بکوز یو ایڈ یو ایڈ یو ایڈ یو ایڈ یو ایڈ تو محمد نے جب بارہ مہینے کو لے گیا ہے لونر کلنڈر کے اوپر گیم خراب کر دی محمد نے منٹس چینج ہونا شروع ہو گئے اچھا یہ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہاں جب ہی نیزے دیگی گے چیز ہے جب پیچک 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 ہے جب سکتے ہیں جب پیچک ہے وہ تو کوئی کنگ کی ہے جب پیچک ہے جب پیچک ہے مجھے پیچک ہے وہ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں اگر آپ دکھو تو یہ میں بھی فاسٹنگ ہندووں میں بھی ہے فاسٹنگ اور christians انگریٹہ وہ خیق ہی ایت آپ پانی اور پانی اور کرتے ہیں پانی اور پانی آگا گھر ایک ہے یا چیزی آپ کو ٹریکی دار کردی یہ تقلید بھی دفاع ٹاتم کیا ہے کہ ایک wszystkی فاتت ہے کیا آپ کچھ فات کرنا ہے اور یعنی آج آپ نے شام کو ایک بقت کھانا کھا لیا ہے ڈان ڈیل بائبائی ٹاٹا اب آپ بیٹھ جائیں اور کسی جگہ کے ایور پر کمرے کے اندر کسی بھی جگہ پہ اور پھر ریچ سپیریچویلٹی آپ جائیں اور بات کریں، اپنے خدا کے ساتھ اور بیٹھیں پیور پرپس ہے کہ آپ نے دفتر نہیں جانا، آپ نے سکول نہیں جانا ایک کمرے میں بیٹھ گئے ہو اور اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے اور جسمانی چیزوں سے دور کر لیا ہے اب آپ پر ریچویلٹی کی طرف جا رہے ہو اور آپ سپیریچویلٹی کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں تریڈیشن من جاتی ہیں چلے جی لینڈ کا سیزن آگیا ہے 40 ڈیز آگیا ہے اب اس لینڈ کے 40 ڈیز میں بھی آپ فاسٹ کس طرح فاسٹ کریں فاسٹ کریں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے میٹ چھوڑ دینا ہے اوکی ہم نے میٹ بہت پسند ہے تو یہاں میں میٹ چھوڑ دیتا ہوں میں 40 ڈیز میٹ نہیں کھاؤں گا بکوز گاڈ ایم وہاں میں میٹ چھوڑ دیو آپ ڈالرہے ہیں کہ جوٹ پر جوٹ بجوڑ رہے ہیں آپ سے پیسے کمانے کے ایڈیے آیم ہرے ہیں ایکس مسلم with challenge بھائی صاحب لنک پر لگیا ہے اب آپ کو لنک نہیں دکھ رہا تو سا ہمارا کیا قصور ہے آپ آج ہوا بات کر لو پیسے ہاں بس اگر کیاش کیا وہ دن ہوتا کہ دو سو تین سو ڈالر میں 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 کانیڈا میں اپنا گھر چلا دیتی ہای سیریسی میں تو چاہتی ہوں انہا مجھے اور کچھ کام دھندہ ہی نہیں کرنا پڑتا میں یوٹیوبے پیٹھتی تین سو ڈالر میرے بنتے اور میں رکھا نا یعنی تین سو ڈالر سے میں وہی کہتے ہیں آپ نے بھول بھی نہیں سا آپ ہوتی ہاں پر تو آپ کیاں سے لے کر آتے ہو پیسے کمانے کے لیے بیٹھیں ہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے ہماری گردنیں اڑائیں ہمیں دمکیاں دیں ہمیں پیسے بنائیں اس طریقے سے سیریسی آپ کو اسی گب شپ لگائیں مجھے ذرا اجازت دیں ام گنا گو آؤٹ فور اچھا یہ ایک آدل ہے ایڈم کے سامنے کون آیا چیلنج کرنے کے لیے اچھا نہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کون آیا چیلنج کرنے اگر یہ افک آیا تھا تو میں واپس آجوں گا but give me like 15-20 minutes اگر آپ کی stream چیل رہی بھی افک آیا تو میں واپس آجوں گا so but for now i'm gonna take leave and i might join in if you're senior thank you so very much thank you so much for coming take care bye bye so jaysa kia آپ نے سنا ہمارے ایڈم سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر ہم کو بتایا رمضان اور فاسٹنگ اور یہ کیا ڈرامیں سارے چلتے رہتے ہیں ایک مہینے کے لیے آپ نے شیطان کو بند کر دیا like i don't even get that مجھے تو یہ لگتا یہی شیطان ہے تو اسی وقت اللہ نے نے کہا کہ ان کو بند کر دیتے ہیں مگر ایڈم نے ابھی ہم کو بتایا بچوں کو تو بند نہیں کرتے بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں شیطان is fun شیطان is a fun person مجھے تو شیطان بڑا اچھا fun person لگتا ہے اچھا یہ آیا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے